میرے ساتھ بہت سارے لوگ نہ تصویریں کھچواتے ہیں حالانکہ میں زیادہ قائل نہیں فوٹو کھانچے شاید آج تک میں نے ڈیمارڈ نہیں کی کہ میری فوٹو کھانچے اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے آر سے فوٹو بھی کھانچی مزاج نہیں، طبیعت نہیں، دلچسپ بھی نہیں لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے جوتے گانچتا ہے اس شخص نے چار بیٹیاں بھی آئی ہیں جوتے گانٹ کے اور میرے اببا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نہ دھیلا چھونی جوتا گانٹ نے اب تو جوتے کوئی گھڑواتا ہی نہیں اب تو گانٹنے کا رواج ہی نہیں اب تو بچے نیاں ہی لیتے تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چھونی اگر اس کی ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے روپیہ تو راکھ لے تو کہتا کیوں رکھوں جی میری چھونی آنے تو میں نے چھونی لے گی اور نراض ہو جاتا تھا چار بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرائے اور آج بھی وہی بیٹھا ہے تو میں جب گھاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کچھوانی ہے تو مجھے کہتا ہے پتر میرا تیموہ بھی نہیں ٹوپیا میرے ساتھ فوٹو تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے تو ایک مثال ہے جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا ہے چندہ ہی چندہ اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شاہ میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی الان چلا نہیں کرنا مدرسہ نہیں ہے میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی کبھی نہیں کمزوری آئی رونے کا مزاج بھی نہیں وہ چل رہا ہے مدرسہ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندہ نہیں آیا ہے کیا مزاج آؤں لوگوں نے بنا لے اس سے نکلیں وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی لا يسألون الناس الحافا وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے یہ صحابہ صفحہ کی بات کی قرآن پارنے لپٹ لپٹ کر سوال خبردار تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھو عزت کی زندگی جی ہوگی اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں اگر وقار سے جینا ہے سار اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی بزار نہیں ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا پھر تیرا پانچ مرلے کا مکان اگر تُو نے فراد کا مکان خریدا ہے نا چھے کنال کا تو اس سے تیرا پانچ مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندہ عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو آتم تائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تُو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے آتم تائی کا نام ہے نا آج تک سخابت اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا ہے پونسا کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پر نکاب اوڑ کے نکلا کہ پتا کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کارتے دیکھا سب لوگ اس زمانے کے اتنے پڑھے لکھے شعرہ عدیب سب میں نے بلائے بابا لکڑیاں کارتا تھا توجہ ہے میری بات پر کہتے میں اس کے قریب گیا چیرے پر نکاب تھا میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا جا آتم تائی کی دعوت ہے کہنے لگا بیٹے پتا ہے تو میں نے کہا جانا نہیں کہتے بابے نے عجیب جواب دیا کہنے لگا مجھے نہ اپنے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگا گیا کس کا چسکہ آج کا چسکہ یہ ہے کہ چیزی کو پارٹی کیسے ڈال لی ہے کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے کس کا چسکہ لگیا اپنے ہاتھوں کی بولیے میرے نا مدرسے میں ایک لائک بچہ پڑتا ہے مالدار گرانے کا تھا تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دورانے طالب علمی ہمیں بھی بڑے بانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا بیٹھنے ایک چیز تجھے دکھانے میں جب تیرے سامنے بھونا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے ادھر بھی آئے کہ نظارہ دیکھ مزدور نہ صویرے دو روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے اور جب وہ دوپیر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے لیکن جب دوپیر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے توجہ میری بات پہ رکھیں پھر وہ زمین پہ بیچتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر بائیس ہزار کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے اتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور ان کو لفظ نہیں چیدے پڑنے آتے ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے صحیح تلفز نہیں ادا کرنا آتا ہے لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائیے کھانا تو ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جنا تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا مفت کا تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے ایک وقار ہے وہ جو بندہ پچاس لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بچہرہ پیسوں کو وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا لیکن جو چھ سور بے عدیاری لیتا ہے نا اس کو جب شام کو ملتی ہے تو تین دفعہ آت صاف کرتا ہے اور تین دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ جیم میں ڈالتا ہے پھر وہ حساب کرتا ہے کہ پچاس کہاں لگانے ہیں ساٹھ کہاں تو خودداری سے جیو بابکار رہو باعزت رہو ہاتمتہ ہی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگ گیا ہے اب مفت کے دسترخان پر مجھے مزا نہیں آتا تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں میں نے کہاں تو اس نے مجھے پانچ دینار نکال کے دی کہنے لگا یہ لے جاؤ ہاتمتہ ہی کو نہ دینا وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا ہوں اسے دے دینا یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے چلو میرا بھی عیسیٰ پڑ جائے گا تو آتمتہ ہی کہتے ہیں میں گوڑے سے گر گیا چیرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ میں تو امیر ہو کے سخی ہونا تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے آج شمن جائی ہے تیری سخاوت کی پڑھئیے نا حدیث پاس حضرت انس بن مالی کہتے ہیں ایک شخص نے آکے کہا یار رسول اللہ کچھ دیجئے حضور مجھے کچھ ہے بولیے اور میرے معبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گئے آئی نہیں حضور کچھ دیجئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ الک بات کر دی فرما تیرے پاس کچھ بھی نہیں اس نے کہا حضور میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اوڑنے کا اتنا غریب کوئی بندہ اس وقت بیٹھے محفیل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو جو چوپ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کرو کوئی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو سراؤ ایک ہی کمبل ہو لیکن یہاں بیٹھے میرے سمیت ہر تیسرے بندے کو آپ پوچھ لیں کہ حالات کیا ہیں تو کہے گا دعا کرو بڑی مشکل ہے اتنا غریب کوئی بندہ موجود ہے لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا جی بدعا کریں کوئی ایسا پیر مل جائے جو مجھے اللہ دین کا چراغ دے دے تاکہ نوٹ کسی طریقے آگے اور وہ ناتھ ہاں جو کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا وہ بھی کہتا ہے پہلے پچیس ہزار دو کوئی تو سٹیج پہ تو کہہ رہا تھا حضور دیتے ہیں اور یہاں تب تک تیرے ایک آنٹ میں نہ جائیں تیرا کام ہی نہیں چلتا عجیب تمہار شاہر ایک صاحب نے بڑی دور سے مجھے فون کیا کہنے لگے ٹائم دے دیں میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں مسئلہ نہیں ہے ہم اتنے بڑے لوگ ہی نہیں آ جائیں گے کہنے لگے آپ بتائیں مطلب کاؤنٹ نمبر دے دیں میں نے کہا یار آپ میں غلط جگہ فون کر لیا میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے اپنی حصیت کا انشاءاللہ حضر ہو جائیں کہ آپ سے بات ہوگی کہنے لگے نہیں آپ کو تو کچھ بتانا ہی پڑھے گا کچھ بتائیں کچھ بتائیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کہتا ہوں ایک گاڑی ہے جس پہ صبر کرتا ہوں اگرچہ مکان میرا دو کمروں کا ہے اور کبھی اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ تمنہ پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارہ سہی ہے میں بڑی اتمنان بخش زندگی گزارتا ہوں تو مجھے میں آ جاؤں گا کہنے لگے نہیں تو اڈی میر بانی کچھ دس ہو میں کہا تین کروڑ روپیہ دے چاہتا ہوں کتنا جی اللہ جانتا ہے اس آنے کے لیے بات نہیں کر رہا اور مسجد میں اچھا آسے بھی نہ کتنے دیں یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا یار اگر میں نے اپنے لفظ بیچنے ہیں تو اب میں پچیس چالیس ازار میں بیک جاؤں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا نمحول ہوں اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نہیں کروں اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں آپ لوگوں نے مارکٹیں بنائی آپ مارکٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکٹوں میں اس طرح کی چیزیں بکنے کہ ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتی کی ہم نے یہ محول بنایا بہرحال بات دور نہ نکل جائے واپس آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ایک کمبل ہے اور ایک حضور نے فرمایا لے کے آ یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے ارز کر رہا ہوں اگرچہ امام جلال عدن سیجوتی نے تفسیر در منصور میں تفسیر کے ساتھ اس روایت کو کئی ترک سے بھی کہا ایک کمبل یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو ایک پیالہ اس سے بھی کوئی غریب ہوگا حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی کون خریدے گا ایک شخص نے کہا ایک دنار ایک نے کہا دو حضور نے دو دنار میں بیش دیا وہ بولا نہیں کہ حضور دو ہی تو چیزیں تھی وہ بھی بیش دیا اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دنار کا کھانا لے جا اور ایک دنار کا کلارہ خرید کلا وہ لائے حضرت یعنس کہتا ہے بندہ بڑے نصیبوں والا وہ جب کلارہ خرید کلایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستہ مبارک سے لگایا حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے نوجوانوں غور کرو اگر معاشرے کو سوار نہ ہے تو اس چیز پر محنت کرو فرمایا یہ کلارہ پکڑ رسی پکڑ جنگل میں جا لکڑیاں کٹ کے لاؤ کھا بھی اور کھلا بھی پہن بھی اور پہنا بھی جا حضور نے فرمایا پندرہ دن مجھے نظر نہ آنا جا کام کر جا کے محنت کرنا ہے علیہ السلام کا شیوہ ہے آج پوری دنیا میں مارا کشکول مشہور ہے دھوکہ معروف ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے تیسے نکالنے کے اختیار کی ایسے ایسے طریقے کہ کبھی سنیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے یہ میار ہوتا ہے اللہ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں وہ مانگ کر کے کھائیں یہ میار ہوتا ہے کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں خدارہ محنت کی عادت وہ سیابی چلے گئے پندرہ دن کے بعد آئے یہ لفظ عمام سجیوتی نے لکھے ہیں پندرہ دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے حضرت اہنس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تاکہ پتا تو چلے تو وہ مسکرائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا آپ سارے گھر کے برتر بن گئے یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے پہلے ایک کمبل تھا آپ سارے گھر کے بستر بن گئے اور عمام سجیوتی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دس دینار نکالے عرض کی حضور رکھ لے میں اسے عابی صوفہ کے لنگر میں عیسیٰ ڈال لے گا یہ قبول کر لے مجھ سے میربانی فرمائیں میربانی خودداری سے جیئے اور تھوڑے پہ گزارہ کریں